ٹیکس یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں ریفنڈیبل انکم ٹیکس ریفنڈیبل انکم ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ مجھے پاکستان گورنمنٹ واپس کرے گی جی ہاں تو غور سے دیکھیں ایک بار پھر یہ وہ ریفنڈیبل ٹیکس ہے جو مجھے پاکستان گورنمنٹ واپس کرے گی اسلام علیکم ورحمداللہ وبرکاتہو ویلکم تو دا نیو ولوگ یار آج کا ولوگ تھوڑا سی ڈیفرنڈ ہونے والے ہو ولوگ یہ ہے کہ میں اپنا ریٹرن فائل کر رہا تھا انکم ٹیکس کا جو ٹیکس ہماری سیلڈی میں سے کٹ رہا ہوتا ہے ہر مہینے کے اوپر اس کی سال کے اوپر آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے ایف بی آر کو تو اس کا میں بس میسیج آئیتا ہے کہ تھرکیس سیکتمبر کی لازدیٹا آپ کو انکم ٹیکس کا ریٹرن جمع کرانے کی تو میں نے سوچا کہ چونکہ میں تو اپنا ریٹرن جمع کرائی رہا ہوں آن لائن پورٹل کے اوپر تو میرے بہت سائے دوست یار جن کو نہیں آتا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا آن لائن تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لئے بھی ایک چھوڑی سی ویڈیو بنا دیو انفارمٹیو جو کہ آراؤنڈ ہارلی صرف پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ لاغن کرنا ہے اور گوگل پہ آپ کو جانے کے لئے آپ کو لکھنا ہے آئی ریس آئی آر آئی ایس یہ میں نے چونکہ پہلے سا آئی ریس لاغن کیا ہوا تھا یہ آئی ریس لاغن آپ کر لیں گے سرچ آئے گا اور یہاں پہ آپ آئی ریس 2.0 کو لاغن کر لیں گے ٹھیک ہے کلک کر لیں گے یہ وارننگ کو آپ بند کر دیں گے اچھا میں تھوڑی سی کو اور کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد چونکہ میں نے پہلے سے لاغن کیا ہوا ہے آئی ریس کا ڈیش بورڈ تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اس باری آپ کو یہاں پہ کرنا ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اوپر فائل پہ کلک میں نے یہاں پہ پہلے سے کلک کیا ہوا ہے تو میرا درافٹ میں آلیڈی سیو ہے یہ میں نے درافٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ میرے پر یہاں پہ میرے پاس کلک ہو کر آ گیا ہے یہ ونڈو میرے پاس اوپن ہو چکی ہے اچھا یہ ایمپلائیمنٹ جتنے بھی سیلیڈ پرسنٹ سے اس کو پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو بھی اپنی کمپنی سے ایک ٹیکس سیٹیفیکٹ ملا ہوگا اس ٹیکس سیٹیفیکٹ میں آپ لوگوں کے ڈیٹیل ہوگی کہ آپ لوگوں کا کتنا ٹیکس پورے سال میں ڈیڈکٹ ہوا ہے تو آپ کو اسی کا ریٹرن فائل کرنے اچھا میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایمپلائیمنٹ کی دنچہ آپ کا سیلی لکھی ہوئے یہاں پہ آپ کو پہلی لائن میں سیلی انسٹ کرنی ہے کیونکہ میں نے اپنی جو ڈیٹا پہلے سے فیل کیا ہو تو میں نے اپنی سیلی انسٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بعد کہ آپ کے نام پہ کوئی پروپٹی تو آپ یہاں پہ پروپٹی میں فائل کرتا ہوں کہ بزنس ہے کیا ایمٹ ہے کیا یہاں پہ آپ آئیں گے ٹیکس چارجبل کے اوپر یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ سوری سب سے پہلے آپ آئیں گے کمپیوٹیشنز پہ یہاں پہ آپ کے بس آپ کے سیلی پہ یہاں پہ جتنا بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہوگا جو آپ نے پے کیا ہوا ہوگا وہ آپ بعد میں دیکھیں گے یہ وہ ٹیکس ہے جو آپ کو آپ کی سیلی پہ پے کرنا تھا یہاں ایڈجسٹیبل ٹیکس وہ ہے جہاں جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے پورے سال کے اندر جیسے اب تو سیلی پرسن یہاں پہ اپنے جو اس کی لیٹر میں کمپنی کی طرف سے ملے گا اس میں جو ٹیکس لکھا ہوگا وہ یہاں پہ انسرٹ کر دے گا اس لائن کے اوپر اس کے علاوہ اگر آپ نے اور بھی کوئی ٹیکس پے کی ہیں جو کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے تو وہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں آج تک آپ لوگ ٹیکس دے رہے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ صرف نے جو اپنے ٹیکس دیا وہ کچھ ٹیکس آپ واپس بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑی حیران کنسی بات ہے بہت سارے لوگ کو نہیں پتا جو آج میں آپ لوگ کو ریویل کرنے جا رہا ہوں تو میں بتاؤں ہوں آپ کو تھوڑی جو بعد وہ کیسے آپ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ وہ ٹیکس سے جو میں نے اپنے ٹیلی فون بلز اور سیلی فون کے اوپر میں نے جو اپنے پورے ویٹھولڈنگ ٹیکس دیئے ہیں اپنے سال میں پورے سال کے اندر تو یہ کیسے لے سکتا اب یہ اپنی آپ ٹیلی فون آپریٹرز جو بھی اب نیٹرک اسعمال کرتے ہیں ان سے آپ ٹیکس مانگ سکتے ہیں وہ آپ کو ٹیکس سٹیفیکٹ ایشو کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں یہاں پہ کمپیوٹیشنز کے اوپر تو یہ ہے وہ ٹیکس یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں ریفنڈیبل انکم ٹیکس ریفنڈیبل انکم ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ مجھے پاکستان گورنمنٹ واپس کرے گی جی ہاں تو غور سے دیکھیں ایک بار پھر یہ وہ ریفنڈیبل ٹیکس ہے جو مجھے پاکستان گورنمنٹ واپس کرے گی اور یہ کیسے واپس کر گی ہے میں نے آپ کو ابھی تھوڑے دیر میں بتایا کہ جتنے یہ میرے پاس ٹیکس جو میں نے پورے سال میں دیئے ہیں اور یہ مجھے ٹیکس ایکچول میں دینے تھے تو چونکہ میں نے ایک سال کے اندر ٹیکس زیادہ دیا ہے تو یہ مجھے پاکستان گورنمنٹ واپس کرے گی اچھا جیتا میں ٹیکس دیا وہ میں ہائٹ کر دوں گا وہ میں چونکہ میرا پرسنل لیٹر وہ میں دکھا نہیں سکتا آپ کو اور یہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ جو مجھے ریفنڈ کرے گی پاکستان گورنمنٹ یہ وہ ٹیکس ہے ابھی بھی چیزیں جو جن جن بھائیوں کو دوستوں کو چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہیں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے اوپر وہ مجھ سے جو ہے نا ڈائرک پوچھ سکتے ہیں میں ان کو بالکل گائیڈ کرو ہوں اس کے بعد آپ آ جائیں گے آپ اپنی ویڈی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہاں پہ آپ اپنی ریکنسیلیشن آف ایڈسٹس اس کے اندر انسٹ کر دیں گے جو جو آپ کو اس ایڈسٹس ہیں اس کے اندر یہاں آپ آ جائیں گے اپنے پرسنل ایڈسٹس جو بھی آپ کے پاس ہیں جتنے بھی بینک اکاؤنٹس چلنے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ کے جو بھی ڈیٹیلز ہیں اور یہاں آپ کے جتنے بھی پرسنل ایڈسٹس ہیں بجھلی کے ویل رینڈ الیکٹرسیٹی ٹرائولنگ اور ایسٹ انشورنس فنکشنل گیہدرنگ جو بھی چیزیں آپ لوگ کے پاس ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ فل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سائل چینے فل کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے اپنے ایکنسیلیشن نیٹ ایسٹ کے اوپر اور یہ چیز یہ جو آپ لاس لائن دیکھ رہے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ لکھا ہے انڈریکنسائل اماؤنٹ یہ جو انڈریکنسائل اماؤنٹ ہے یہ آپ کی جو نا ایسٹس برابر ہوں چاہیے آپ کی لائیبیلیٹیز اور ایکیوٹیز یہ تو یہ ہونی شرح زیرو ہونے چاہیے جب آپ کے یہ پرسنل ایکسپنسس ڈالنے کے بعد اور ایسٹس انسٹ کرنے کے بعد اب جب آپ کے انڈریکنسائل اماؤنٹ زیرو جائے گی جی بلکل تو یہ میرے پاس ٹیکس میں نے فائل کر لیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اوپر جاؤں گا ایک بار دوبارہ سے ریچک کر لیتا ہوں اپنا ڈیٹا سارا ڈیٹا کو ریچک کرنے کے بعد میں دوبارہ سے سیپنی سیڈلی بھی گئے تو ڈیٹا ریچک کر لیا میں اس کو کروں گا سیف سیف کرنے کے لئے میں کر دوں گا اس کو سبمیٹ سیف کر لیا میں نے اس کو سیف دین میں کر رہا ہوں سبمیٹ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے بول رہا ہے کہ میں جو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ میرا نام آگیا جو میں ہائٹ کر دیا NIC ہے یہ مجھ سے اوت لے رہا ہے جو آپ نے تیگ سبمیٹ جو بھی آپ نے ڈیٹا ہمیں دیا ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ مجھ سے بولے آپ پین انسٹ کر دیں تو میں پین انسٹ کر دوں ہے جو مجھے یاد ہیں اور میں یہاں سے کر دوں گا سبمیٹ ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹڈ ٹاسک تو میرے رہا الحمدلہ یہ فائل ہو گیا ہے انکان ٹیکس رٹن اور یہ کمپلیٹڈ ٹاسک کے اندر چلا گیا میں جا دوں کمپلیٹڈ ٹاسک کے اوپر یہ میں آگیا کمپلیٹڈ ٹاسک کے اندر کمپلیٹڈ ٹاسک کے بعد میں گیا ہوں ریجسٹ ڈیکلیریشن جو منے ڈیکلیر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر دیکھ لیں آپ اس کا فائل ہو چکا ہے میں اس کو ڈبا کلک کروں گا اور میں اس کو یہ ابھی اوپن ہو رہے میں اس کو کر لوں گا اس کو پرنٹ یہ دیں گے پرنٹ کرنے کے بعد اس نے مجھے جو نا پی ڈی ایف کے اندر ایک فائل دے دی ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنا آسان پروسس ہے انکم ٹیکس کا رٹن فائل کرنا جو لوگ ایجنٹس کے چکلوں میں رہتے ہیں جو پندہ سو روپے اور دو ہزار روپے دے کر اپنے رٹن فائل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایجنٹ بھی دراتے ہیں کہ بھائی اگر آپ رٹن فائل خود کریں گے تو بہت کمپلیکس سٹی ہے اس کے اندر اور کوئی مسئلہ مسائل ہو جائیں اور ایفیر آپ کو بگڑ لے کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سکیم ہے فیک ہے صرف ہارڈی دس منٹ لگتا ہے رٹن فائل کرنے کے اوپر اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل پریشان نہیں آ رہی اپنے رٹن فائل کرنے کے اوپر تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل پر مجھے میسج کر سکتے ہیں میسج کرنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کیوری ہو تو آپ یوورز جس جس کو کوئی مسئلہ رٹن فائل کرنے کے اوپر تو آپ مجھ سے بلا جی جگ کسی بھی ٹائم میسج دکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ دلہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں آ کسی اور ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ مجھے آج کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کا آج کی ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ دلہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اللہ حافظ